تو آج ہم بنائیں گے بریانی اور میں بناؤں گی میٹ کی لیم میٹ ہے میرے پاس یہاں پہ اور یہ ہوم میٹ بریانی مسالہ ہے جس کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں یہاں پہ تین چمچ مطلب 3 ٹیبل سپون جو بھر کے بریانی مسالے کا یوز کروں گی یہ میرے پاس لیمین ہے یہاں پہ ہاف یہاں پہ ایسے میں ایڈ کریں گے فریش اور ساتھ اسکنڈر ایڈ کریں گے ہم یوگرٹ پلین یوگرٹ ایڈ کریں گے تقریباً تین چار ٹیبل سپون ایڈ کر لیں گے اسکنڈر اور اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ میں نے اب اچھے سے مکس کر لیا ہے اس کو میں تقریباً پندرہ بیس منٹ کے لیے اس طرح سے چھوڑ دوں گی تاکہ مسالے جو ہیں اسکنڈر اچھے سے سرچ جائے تو تب تک جو ہے میں اس کا مسالہ ریڈی کرتی ہوں تو یہ میں نے لیا ہے پریشر ککر اسکنڈر ڈالیں گے چار انیم چار پیاز اس میں ڈال دیں گے دو گلاس میں نے پانی کے لیے چار پیاز اور یہ ہے تقریباً دو چار چھے آٹ تقریباً آٹھ دس جوے جو ہیں اسکنڈر میں لسن کی ایڈ کروں گی تو اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب یہ بھی میں اسکنڈر ایڈ کر دوں گی یہ میں پاس یہاں پانس ٹماتر ہیں یہ بھی اس میں ایڈ کروں گی اور دو ہری مرچے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے اسکنڈر ایڈ کر دیا ہے ادرک میں ابھی نہیں ایڈ کروں گی وہ میں بھونتے وقت ایڈ کروں گی اسکنڈر اب کچھ مسالہ جاتے اس میں اور ایڈ کریں گے ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا زیرہ سوکے دھنیا زیرہ کا پاورڈر تھوڑی سی چیلی فلکس اگر آپ سپائسی چاہتے ہیں تو ادروائز آپ اس کو بیچھا گرانے دیں لیکن میں سپائسی بریانی بنا رہی ہوں اس میں سالٹ ایڈ کریں گے اور اس میں ایڈ کریں گے کشمیری لال مرچ تھوڑا سا اچھا سا لک دینے کے لیے تھوڑی خوبصورتی آئے گی اس کے ساتھ اور اس میں ایڈ کریں گے ریڈ چیلی یہ بھی تھوڑی سی ایڈ کریں گے تھوڑی سی ہلدی تو ہلدی بھی ایڈ ہو گئی اس کے اندر اور یہ ہے میرے پاس گرم سالہ ثابت کوئی تین چاہ لونگ ہے اور پانچ چھے گے کالی مرچ ہے بڑی لچی اور دالچینی کا چھوڑا سا ٹکڑا ہے یہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے تو اب میں اس کو بند کروں گی اور تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اس کو میں پریشر دوں گی تو یہ میرے پاس یہاں پہ تین پلاس ہے چاول کے تو اس کو میں اچھے سے واش کر دوں گی اور اس کو میں بھی گھو دوں گی تقریباً پندرہ بیس منٹ کے لیے تو یہ میرے پاس یہاں پہ تین آلو ہیں ان کو میں لنبا لنبا کٹ کر لوں گی تو یہ بھی میں ایڈ کروں گی دم کے اندر آپ کو دکھاتی ہوں گی کس طرح سے کروں گی میں جی تو آلو میں نے کٹ کر لی ہے اب میں یہ جس کمدرہ میں نے گوشت کو میرینیٹ کیا تھا اسی بال میں ڈال کے تو اس کو میں مکس کر لوں گی سوٹ ایڈ کروں گی سکندر ایڈ کروں گی اور تھوڑا سا زیر ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ بھی آلوست ہونے والا ہے یہاں پہ میں نے رکھ دیا ہے فرائی پین اس میں میں نے ڈالیا ہے آلو کیونکہ ہم اس میں فرائی کریں گے آلو اس کو ہم نے جس کلر دینا ہے گولڈن سا پطریبا اس کو ہم حاف کوک کریں گے اور اس کے بعد ہم جب دمیں ڈالیں گے تو جو اس کی کسر رہ جائے گی وہ بھی پوری ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اب میں اس کو چینج کروں گی اس میں سے نکال لوں گی میں اس کو پانی میں نے بھی نکال لیا ہے یہ میں دوبارہ اس میں ایڈ کروں گی لیکن ابھی میں اس کو نکال رہی ہوں اس میں ٹھیک ہے چلو یہ بھی ہو چکے ہیں ان کا میں نکال لیتیوں ہم تو جو قصر ان کی رہ جائے گی وہ باقی دم میں ہو جائے گا مسالے کو اس میں ایڈ کرنے کے بعد میں نے پیس لیا تھا کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے افطاری میں تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی جو ہم نے یہ یخنی بنائی تھی گوشت کی تو مسالہ جو بنایا تھا اب اس میں میں یہ میٹ ایڈ کر دوں کہ مسالے کو میں نے یہاں پہ گرائنڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے اچھا میں اس میں ایڈ کری ہوں بٹر تو اس کو مکس کر لیں اس کو ہم اچھے سے بنائی کر لیں گے ابھی میں اس کے اندر ادرک بھی ایڈ کروں گی کش کر کے تو میٹ جو ہے یہ ہمارا آلماس گر جک ہے تو اب بس اس کی بنائی کرنی ہے ہم نے اور ساتھی میں اپنا چاوال کے لیے پانی بھی رکھنے لگی ہوں تاکہ ہم وہ بھی بوائل کر سکیں ساتھی اس کے تو تھوڑی سی ایڈ کر رہے ہیں اس کے اندر املی بھی ٹھیک ہے املی نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا اور آلو بخارے جو ہیں وہ میں نے اس کے اندر جو بریانی میں ساتھا تھا اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا تو اب میں ایڈ کر رہی ہوں کش کیا ہوا اس میں ادرک ٹھیک ہے کیونکہ میں ادرک ایڈ کرتی ہوں بھونائی کے وقت بس اب اس کا آئل آنے کا ویڈ کر رہی ہوں میں چاول بوائل کرنے کیا میں نے یہاں پہ ایڈ کیا ہے آئل زیرا اور نمک تو اس کے اندر میں اب رائس جو ہم بوائل کروں گی اسی خریمچے ایڈ کر دیں خوشبور کے لیے مستقریبا یہ ریڈی ہو گیا اور چاول بھی آنموس جو ہے یہ بھی ڈن ہونے والے ہیں جی تو رائتہ بھی میں نے ریڈی کر لیا ہے اوکے تو چاول میں نے نکال دیا تھے تو نیچے میں نے سب سے پہلے آئل ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں نے تھوڑا سے چاول ایڈ کیا ہے اب میں یہاں پہ یہ جو گوشت کا کورما جو بریانی کا کورما میں ریڈی کیا یہ میں اس میں ایڈ کروں گی اوکے تو یہ میں اب اس میں ایڈ کروں گی جلدی جلدی سے کیونکہ افتاری کا ٹائم جو ہے قریب آ چکا ہے اچھا یہ ریڈی ہو گیا اب میں اس میں ایڈ کروں گی آلو جو ہم نے فرائی کیے تھے تھوڑے سے بھی ایڈ کروں گی کچھ میں باب میں اوپر بھی ایڈ کر دوں گی اب میں اگنس پہ تھوڑے سے چاول ایڈ کروں گی چاول بھی ایڈ ہو گیا دھنیا اور پدینہ دھنیا پدینے کی بھی لہر لگائیں گے اس کے اندر جلدی جلدی کر لیں جی ٹائم نہیں ہے یہ بھی ایڈ کر دیا اگن اس کے لئے کورما ایڈ کریں گے جو باقی کا رہ گیا ہے بہت ہی مزے کی خشبوہ آ رہی ہے مزے کی بھی ہو میرا اپنا بھی روزہ ہوتا ہے چلو جی تو یہ بھی ہو گیا اب اس میں جو باقی حالو رہ گئے تھے یہ بھی اس میں ایڈ کر دی چلو اب جو چاول رہ گئے ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں بس اس کے بات ایڈ کریں گے اس میں ٹیمال ٹوکر ایڈ کر دیں گے اس طرح سے اور لیمن ایڈ کریں گے پیاز بھی ایڈ کریں گے اس طرح سے خوبصورت بھی تو دکھنا چاہیے اب کھان آنڈ کریں گے مجھے پیاز بھی نروی آپ کو کھانا آپ نے ٹیمال ٹوکی ایڈ کرنے ہاتھ رڈ پیاز بھی بچا لکیک ہے اور ہاں فوڈ کلر بھی ایڈ کریں گے اوکے تو فوڈ کلر اور اس میں میں نے بٹر بھی رکھ دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بٹر بھی ڈال دیا تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے تو اب میں اس کو دم دوں گی ٹھیک ہے فلم کو پہلے میں نے تھوڑا سا جو ہے فلانچ پہ کیا ہے ایک منٹ کے لیے اس کے بعد بھی اس کو میڈیم کر دوں گی اور پنزوہ منٹ کے بعد میں دم دیکھوں گی کیسا لگا اس کو تب تک اپنی فروڈ شارڈ جو ہے وہ ریڈی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں فروڈ شارڈ بھی بنا رہی ہوں میں جی تو فروڈ شارڈ بھی بن کے ریڈی ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اور کیا ہے جی تو یہ میرے نیبر کی طرف سے آیا ہے دیکھتے ہیں کیا آیا ہے واو یمی یہ تو مزے کے پکوڑے لگ رہے ہیں جی تو یہ میرے نیبر کی طرف سے آئی ہیں تو باقی جب بریانی کو دم آئے گا تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لوک تو اب ہم فائنلی دم کو اپن کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیتے مزے کے لگ رہے ہیں بہت زبادست دم آیا ہی دیکھیں تو میں اس کو نکالتی ہوں تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں ہانجی لے جو جی جناب تو دیکھو کتنی مزے کے لگ رہے ہیں آلو بھی گل چکے ہیں تو باقی اب ہم کھا کے بتائیں گے اوکی جی اب ہم افتاری کر لیتے ہیں روزہ بھی کھل گیا اللہ حافظ